لِلَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ تَصْرِیفُ الْأَحْوَالِ وَتَخْفِیفُ الْأَسْقَالِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْحَادِينَ إِلَى مُحَاسِنِ الْأَفْعَالِ عَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ دِينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامُ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَاللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْعَظِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَّاكِرِينَ غَوثِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسَرُ وَسَامَا مَدَدِ قِبْلَعِ دِی مَدَدِ قَابَعِ اِمَا مَدَدِ بَغِرْ دَعْبِ بَلَا اُفْتَادَ اَكِشْتِ مَدَدْ قُنْ يَا مَعِنَ الدِّينَ چِشْتِ قَادْرِيَمْ نَعْرَيَا غَوثِ عَاظَمْ مِزَنَمْ دمزِ شیخ احمد رازاخان قُطبِ عَالَم مِزَنَمْ اسٹیج پر رونہ کا فروز مشایخِ قرام علماءِ زویل احترام شہراءِ اعزام عوامِ اے لِسُنَّتِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے چندہ تو آپ سے نہیں مانگا ہے سلام کیا ہے آپ کو جواب دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے گھمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت امام الانبیاء محبوبِ کبریہ عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے نبی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی مکرم معظم نبی کی مقدس بارگاہ میں درودِ پاک کا توفہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا ملجانا معوانا بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلم و سلام علیک کہا رسول اللہ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو قورا مچا دو اور بریلی سے عالی حضرت نے پکار کر کے اس دنیا کو بیدار فرمایا سوئی ہوئی سنیت کو ایک نئی روح بھوکی اور ارشاد فرمایا سونا جنگل رات ہندیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات ہندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رئیوں چوروں کی رکھ والی ہے سبحان اللہ عالی حضرت ایک مقام پہ اپنے نبی کی شان یوں بیان فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالی کو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلہ کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالی کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے ہم لوگوں کا رب زندہ ہے ہم لوگوں کا نبی زندہ ہے ہمارے صحابہ زندہ ہیں ہمارے تابعین زندہ ہیں ہمارے مفسرین زندہ ہیں ہمارے اولیاء زندہ ہیں ہمارے صالحین زندہ ہیں ہمارے صدقین زندہ ہیں ہماری ساری سنی عوام زندہ ہیں مگر اگر آپ کے پاس زندگی ہے تو دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کے مجھے زندگی کا احساس دلائیں اور کہیں یا رسول اللہ ابھی سب لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں تو اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ سے نوازا ہے وہ جنا ہاتھ کو اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ اللہ نے مقدس قرآن کے اندر ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں سب سے زیادہ دین اسلام ہے پسندیدہ دین اسلام ہے اچھا دین اسلام ہے جس کو پسند فرمایا وہ رب تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات کے اندر جتنے دین ہیں جتنے مذائب ہیں جتنے دنیا نے اپنے دین بنائی ہوئے ہیں ان تمام میں اگر کوئی بالا تستی والا دین ہے کوئی ریفعتوں اور بلندیوں والا دین ہے وہ صرف اسلام ہے آپ نے دیکھا ہوگا علماء سے بارہا سنا ہوگا تواریخ میں پڑا ہوگا وہ لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اور آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ آدم کے بعد جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبوض فرمایا حضرت آدم کو ایک دین دے کر کے بھیجا پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے حضرت آدم کے بعد اس دین کی بھلائی کے لیے اس دین کی بھاکہ کے لیے اس دین کی آبیاری کے لیے اللہ نے نبیوں کا ظہور فرمایا ایک کے بعد دوسرا نبی دوسرے کے بعد دیسرا نبی دیسرے کے بعد چودھا نبی چودھا سے بعد پانچھا نبی حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ کموں پیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کا اس روح زمین پر ظہور ہوا ہے تو پتا چلا ہے آدم کے بعد شیس آئے ہیں شیس کے بعد حضرت عیوب آئے ہیں حضرت عیوب کے بعد حضرت سلیمان آئے ہیں نہ جانے حضرت موسیٰ تک حضرت عیسیٰ تک بہت سارے پیمبر اعزام اس دنیا میں آئے ہیں مگر آنے کے بعد اللہ نے جب اس کائنات میں انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے سردار کو اس دنیا میں پیدا فرما دیا اب نبوت کا دروازہ پن ہو گیا اب نبیوں کو نہیں بھیجا جائے گا اب مولا کیا ہوگا اب اللہ نے فرمایا میں نے اب علیاء کا یہاں سے دروازہ کھول دیا ہے اب حضرت عبو بکر سیتھیک آئیں گے حضرت عمر فاروق عاثم آئیں گے حضرت مولا کائنات آئیں گے حضرت عثمان غریہ آئیں گے جب کربلا میں ضرور پڑے گی تو حضرت عمام حسین آئیں گے حضرت خوس عاظم آئیں گے حضرت عمام مالک آئیں گے حضرت عمام شاہ پی آئیں گے حضرت عمام آزم signing apart آئیں گے حضرت عمام احمد بن حنبل آئیں گے سارے علیاء کرام آتے رہے تو ہی دوستان میں جب حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی تشریف لائے اور آپ تو پتہ ہوگا کہ غالباً یہ دسمی صدی میں اللہ نے ان کو مجدیت کی مجدیت یود عظیم و شان مرتبت کورسی پر جلوہ افروز فرمایا کہ جب کنوج کے اندر کنوج کا زلہ فتح ہو گیا اس کے بعد حضرت مجدید حضرت مجدید حضور سید میر عبدالواحد بلگرامی تشریف لائے اسی سرزمین پر تو علماء نے اس دور کے لوگوں نے اس دور کے موریخی نے لکھا کہ دارو سلام کے بلگرام شریف ہے تو بریلی سے امام اعلیٰ حضرت نے بکار کر کے اپنے سنیوں کو ارشاد برمایا ارے بریلی تو دارو سلام نہیں ہے بریلی تو پوری جنت ہے جس جنت کے آج ہم اندر بیٹھے ہیں سبحان اللہ پھر آپ سست پڑ گئے یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار جب اسی ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر چودمی صدی کا دور آیا اس چودمی صدی کے اندر اسی ہی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی اسی اسلام کو منسوخ کرنے کی کوششیں کی گئی اسی اسلام میں تنسیخ کرنے کی کوششیں کی گئی جب اسی اسلام کو مٹایا جانے لگا جب اسی اسلام پر بم بارود تھا آگے جانے لگے شرک کے اسی اسلام کو اس اسلام کا اصلی چہرہ دنیا سے چھپایا جانے لگا مگر اللہ نے اسی ہندوستان کے مسلمانوں پر پورے پرے سغیر کے لوگوں پر پورے پرے سغیر کی سنیت پر اتنا بڑا کرم خرمایا کہ بریلی کے اندر داجدار اعلی سنت حضور صدقار اعلی حضرت کو اللہ نے پیدا فرمایا اور امام اعلی سنت نے اب نجد کی آنڈی چل رہی ہے نجدی لوگ کہہ رہے ہیں یہ اولیاء اکرام کے مدار پر جانا شرک ہے مگر ان کا دفاع امام احمد رضا کر رہا ہے نجدیوت کے طرف سے شرک و پیداد کے بمبرود آگے جا رہے ہیں مگر امام احمد رضا کا سینہ سپر ہو رہا ہے اعلی حضرت نے اس امت کو چوبدہ سو سے زائد کتابیں لکھ کر کے اس امت کے ایمان کے حفاظت کرمائی تو پوری دنیا کے اندر